دعوت تبلیغ اللہ کے راستے میں نکلنا خود بھی صحیح زندگی گزارنا یہ کہتے ہیں خود نگی کرنا دوسروں کو نگی کا کہنا خود برائی سے بچنا دوسروں کو برائی سے بچنے کا کہنا ساری دنیا میں ایک ایک مسلمان کے پاس جا کر اس کو گزارش کرنی ہے کہ آپ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں ہیں اب میرا آپ کا ایمان ہے آپ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اسی لئے صحیح زندگی خود بھی گزارنی ہے اور لوگوں کو بھی اس پر تیار کرنا ہے اس کو سیکھنے کے لیے انبیاء والی مینت ہے بغیر سیکھیں دنیا کا کوئی کام نہیں آتا تو انبیاء والی مینت حضور والی مینت بغیر سیکھ کے گذہ گئے گی اور حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مینت اس کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جائے ابتدائی طور پر اس کو سیکھنے کے لیے چار مہینے کہتے ہیں تو ان کو کہنا ہے کہ بھئے آپ حضرات بھی ہمت کر کے چار مہینے کے لیے نکلا ہوا ہوں ان کو تو کہنا ہے ان کو ہم نے تولیغ نہیں کرنی کہ ہم ان کو ٹھیک کرنے کے لئے نکلے ہوئے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ان کو تو ہم نے منت خوش آمد کرنی ہے منت خوش آمد کر کے ان کو پیار سے محبت سے سمجھا بجا کے اللہ کے راستے میں نکل کر اس محنت کو سیکھنے کے لئے تیار کرنا ہے یہ ذمہ داری ہے ہماری اب نبی کوئی آگا نہیں ختم نبوت ہیں کہ میری زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے اور سارے انسانوں کی جیسید کی حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے اس کو محنت سیکھنی ہے حضور کی قتم نبوت کے برکت سے سیکھنی ہے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سارے مسلمان کرنے والے بن جائیں ترانہ علاقے میں ہم جا رہے ہیں وہاں ایک ایک آدمی کے پاس مسلمان کے پاس جا کے محنت کریں گے خوش آمد کریں گے کہ وہ سارے کے سارے اللہ کے راستے میں نکلیں حضور کے محنت کو سیکھیں اور اپنی ساری حضور کے طریقے پر گزارنے والے بن جائیں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کو جس سطح پر چھوڑ کر گئے تھے دین اسی سطح پر واپس آ جائے دین کے محنت کرنے والا ہر مسلمان بن جائے